یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک خواتون بینک میں ہم جاتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے رقم کا لیندن کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو بینک میں واقعہ پیش آیا ہے ان سے جانتے ہیں گینکالجیس کے ڈاکٹرز رہے ہیں میڈم بینک میں آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ایچلی واقعہ کیا ہے جی وہ واقعہ یہ ہے کہ سلطان خان نامی شخص سے میرا زمین کا موہدہ ہوا تھا ساڑھے تین کنال ٹوئی بوسن روڈ کا ملتان کا پچاس لاکھ وہ مجھے بیانہ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ مجھ سے تین مہینے کا ٹائم لکھتے ہیں جو کہ اگریمنٹ پہ ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں لارٹمنٹ لیٹر دیں میں ساری کا روائی سب کچھ کر کے بیٹھتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں مجھے پیسے دیں تو وہ مجھے پیسے نہیں دیتے آپ نے کہا کہ بینک کے اندر آپ نے کیش نکلوایا ہے جب بینک کے اندر جو ایچ بیل بینک میں آپ کے ساتھ جو کوا پیش آیا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا میں نے سلطان خان نے مجھ سے ریسیونگ لی دو کروڑ روپے کی تھرو چیک نمبر دس ان دس جو میں نے آپ سب کو دکھائی ہے اور مجھے چیک دیا اس سے میرے پیچھے دو سائن کروائے مینجر نے میرا فون نمبر لکھوایا اور چیک کیش ہو کہ میرے ہاتھ میں پیسے آگئے جب پیسے ہاتھ میں آگئے تو مینجر نے چیک کے پیچھے آلڈی لکھ دیا تھا کہ اس کو پولیس نہیں چاہیے اپنی طرف سے آپ سی سی ٹی وی میں دیکھ لیں اور جو سلطان خان اس وقت موجود تھا بینک کے اندر ان کے جو دو بندے تھے انہوں نے جھپٹے مار کے اور مینجر صاحب نے وہ پیسے واپس کاؤنٹر پر ڈال دیا تو پولیس کو جب آپ نے وہیں پہ بیٹھ کے آئے ون فائف پہ کال کی تو اس کال کا کیا بنا بہت اچھا ریسپونس تھا پولیس نے بہت پھرتی اور بہت تیزی کا مظاہرہ کیا فوراں آئے اور ایسپی صاحبہ خود تشریف لائیں انہوں نے آکے مینجر کو کہا کہ جی ان کے چیک کیش ہو گیا پیسے دو تو مینجر نے صاف انکار کر دیا جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے لوگ کھڑے ہیں سیکیورٹی موجود ہے پیسے دو تو کیش ہو گیا نا چیک پوسٹ ہو گیا زی بی زی ہو گئی تو اس نے انکار کیا تو مینجر صاحبہ نے انہوں نے ایسپی صاحبہ نے حکم دیا کہ ان کو حراست میں لیا جائے حراست میں لے لیا ایف آئی آر ہو گئی مگر سات دن ملزم رہے ہیں تھانے میں ان کی گرفتاری بھی نہیں ڈلی ان سے ریکاوری بھی نہیں نکلوائی اور ان کو بلکہ اس زمنی میں بے گناہ لکھا گیا کہ وہ بے گناہ ہے بے قصور ہے جبکہ ان کے فراڈ کے میں ثبوت لے کے آئی ہوں یہاں پر تو آپ نے بینک کے عالی حکام تک اس کے حوالے سے کوئی رابطہ کیا ہاں جی ہم نے بالکل کیسز فائل کیے ہیں رابطے میں ہیں اور کیونکہ میں اس طرح تو نہیں بیٹھوں گی ایس بی ال کی انتظامیہ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جو کہنا ہے کہ جی یہ جو مینجر تھا یہ اس کپیسٹی میں کیسے تھا کہ دو کروڑ کیش کرے جبکہ بینک میں اتنا کیش ہی نہیں تھا یہ وہ تھانے میں بتا کے گئے بہرحال پیسے تو میرے بینک کے پاس ہیں اور وہ میری مدد کی جائے میری اپیل ہے آئی جی صاحب سے سب سے کیا ایس بی ال یہ اس چیز کو کلیم کرتا ہے کہ آپ کے پیسے محفوظ ہیں میری اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک میں کیوں بات نہیں ہوئی جب آپ ایک طرف اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی پوچھا ان کی کسٹڈی میں ہی آبیسلی ہیں وہ پیسے اور ثبوت ہے اس کا اسی لئے میں کہتی ہوں کہ آپ ویڈیو نکال کے ویڈیو چیک کیجئے کہ پیسے گئے کہاں آپ نے کہا ہے جی میں نے ایچ بی ال کے جو آلہ حکام ہے وہاں سے کیا جو پروسیجر ہے لیگلی we are proceeding in that way بکوز میں قانون کی جو ہے بالہ تری میں بلیف کرتی ہوں and i am doing in that اس جس انسان کے ساتھ آپ کا یہ ایشو تھا وہ ایشو ان کی جانب سے کیا الزامات لگا جا رہے ہیں ان کی طرف سے تو الزامات کیا لگنے ہیں میرے پاس سارے ثبوت ہیں دھمکیاں آ رہی ہیں ان کی طرف سے جان سے مارنے کی اور مجھے واقعی جان کا خطر ہے اور میری بچی کو ہر طرح سے حراسہ کیا جا رہے ہیں تو بہرحل یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے مارنے اور رکھنے والی تو اللہ کی ذات ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ پولیس میری تفتیش سی آئی اے میں ٹرانسفر کرے کوئی اماندار لوگوں جو اس کو ہینڈل کرے اور اس کی شفاف انکوائری ہو کیونکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی ان کی بڑی مہربانی ہے یہ تشریف لائے ہیں یہ بھی سلطان خان کے افیکٹی ہیں میری زمین کے ان سے پونے دو کروڑ وصول کیا ہے ان سے ان کے انویسٹر سے ان سے بھی آپ پوچھے جائے ان سے کچھ کھائیں پجاس لاکھ ان کے کھا گئے ان کی بھی زمین چھے سو چھے کنال وہ انہوں نے خود بیچی ہے ان کو نہیں بتا وہ صرف اس لیے نکالا کہ میرا جو ابھی کا پرچہ ہے وہ سیبوٹاج ہو جائے کیا چیز جو فیق آئی نکالا جی میں تو آج میں نے ان کے خلاف وہاں کوٹ میں جو پچھلے سال بھوٹ دائر کی تھی وہ آج دوبارہ میں نے پرسو اس کو کیا ہے دوبارہ کہ سنائی نہیں ہو رہی فریش ریٹ ہوئی ہے اور ایف آئی اے میں بھی دوبارہ میں گئی ہوں کہ جی اس کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا بگوز آئی ویل گو ان اینی لیکن حیرت کی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتا جو سنتا تھا وہ یقین نہیں کرتا آئی ڈی کارڈ میرا ہے نمبر میرا ہے بی بی کی ناولدیت آتی ہے سی آر او میں نا فون نمبر آتا ہے وہ میمونہ ہے اور ڈی ایچ کیو میں جاپ کرتی ہے میڈیکل آفیسر تیس سال کی ہوتی ہے میں تو ساٹھ سال کی ہوں میں کبھی گجنا والا انٹر نہیں کیا میں کبھی پوسٹڈ نہیں ہوئی ایز ای گارنمنٹ ایمپلائی پاکستان میں میں نے کیا ہی نہیں پابلک سروس کمیشن کلیئر یہاں سے میں نہیں گئی وکیل صاحب گئے تھے مگر ایک اور مسئلہ ہے وہ بی بی کے اوپر اگر ایف آئی آر میں نام بھی آ رہا ہے تو وہ گواہ کے طور پر آ رہی ہے پولیس کے لیے میڈیکل لیگل ڈاکٹر جو رپورٹ دیتا ہے وہ کوئی ملزم یا مجرم نہیں آ رہی وہ ایسے بھی گواہ آ رہی ہے آپ نے بھی ایک پریس کانفرس میں ذکر کیا ہے جی وہ ان کی مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کی وہ تعلق ہے اس سے بی بی سے مجھے ابھی یہ پتہ ہوئا ہے پندرہ دن پہلے کہ وہ ان کی ایک تعلق دار تھی مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کیونکہ جب ان سے بات ہوئی نا اور کچھ ملتان کے کیسے سامنے آئے کچھ حضرات نہیں آ سکے ایک صاحب سے کلنل صاحب نے کوٹ میں ان کو پیش کرا کے ڈگری کروا کے ساتھ کروڑ لے کے کھا لیا اور جب وہ بی بی کو پیش کیا اور پھر بعد میں جا کے خود ہی کیس کر دیا کہ میرا معاہدہ پرانا ہے اور وہ سسپینڈ کروا دیتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا کام کرتا